اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہری مرچ کے پکوڑے شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست لگتے ہیں افطار میں آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ میں بیچ نکال رہی ہوں میں آپ کو طریقہ بتانے کے لئے اس لئے میں نے سٹارٹ کیا تھا پروسس یہ دیکھئے یہ ایک مرچ لیں گے ہم لمبی والی اس میں آپ نے مرچ لینی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے سنٹر سے پہلے کٹ لگانا ہے اس کے بعد یہ کھل جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑی کی نوک سے اس کو اندر سے اس طرح سے اس کے بیچ جو جڑ ہوتی ہے وہ آپ نے کٹنی ہے تو اس کے بعد یہ تمام بیچ آپ کے نکل آئیں گے ہاتھ کی مدد سے آپ نکال لیں سارے پہ سارے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے تمام بیچ نکالنا ہے اور جو رہ جائیں گے ان کو ہاتھ پہ جھاڑ لیں اس طرح سے آپ جھاڑیں گے تو یہ تمام بیچ آپ کے نکل آئیں گے یہ دیکھئے یہ اندر سے بلکل صاف ہو گئی ہے کوئی ایک آت بیچ اگر رہ بھی جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور یہ اسی طرح سے تمام مرچوں کا آپ نے بیچ نکال لینا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ اس کو کھولیں گے مرچ کو سنٹر سے کٹ کر کے اس کی جڑ کو آپ نے کٹنا ہے جہاں سے اس کی بیچ جڑے ہوئی ہوتی ہیں ان کو آپ نے آرام سے کر کے نکال لیں تاکہ آپ کی مرچ اینڈ سے بھی خراب نہ ہو اب یہ اس طرح سے آپ یہ دیکھئے تمام بیچ آپ کے نکل آئیں گے اس طرح سے تمام بیچ آپ کے نکل آئیں گے اور پھر ہاتھ پہ رکھ کے اس کو ہلکا سا جھاڑیں گے سارے کے سارے بیچ نکل آئیں گے اور یہ تمام بیچ اسی طرح سے آپ نے نکال لیں مرچ کے اور اگر آپ نہ بھی نکالیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس وجہ سے میں بیچ نکال رہی ہوں اسی طرح سے تمام مرچوں کی بیچ میں نکال لوں گی یہ پانچے تک میں نے آلو لیا ہے بوائل کر لیا ان کو اور سنٹر سے کٹ کر کے میں نے اس کو بوائل کیا آلو ہوں گا اب ہم نے مرچوں کے تمام بیچ نکال لیا ہے سنٹر سے اس طرح سے یہ دیکھیں کھل گئی ہیں تمام بیچ نکل آئیں اب ہم ان آلووں کو پہلے ہاتھوں سے مسئل لیں گے اب یہ روم ٹمپریچر پڑی ہیں ٹھنڈے ہو چکے ہیں ان کو زیادہ ٹھنڈا آپ نے نہیں کرنا ورنہ یہ آپ سے اس طرح سے اس طرح سے آپ ان کو ہاتھوں سے ہی توڑ لیں اور پھر آپ ان میں مسائلے ایڈ کریں یہ دیکھئے میں نے لیا ہے اجوائن آدھی چاہ کا چمچ یہ بہت اچھا فلیور دیتی ہے ہمارے مرچ کے پکوڑوں میں حلدی لی ہے میں نے آدھا چاہ کا چمچ دڑا مرچ ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاؤڈر آدھی چاہ کا چمچ سیرہ ایک آدھا چاہ کا چمچ نمک ہز بے ضرورت آپ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم چور پاؤڈر یہ بہت اچھا جبردست کھٹا سکتے بڑ دیتی ہے تقریبا آپ آدھی چاہ سے چوڑا سا کم چمچ ایڈ کریں پھر یہ دھنیا پتینہ اور یہ میں نے انار دانا لیا ہے پساوہ اور ہری مرچیں یہ ایڈ کر دیں ساتھی یہ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں یہ دیکھئے اچھے طریقے سے میں نے تمام مسائلوں کو آلو میں مکس کر لیا ہے اب ہم یہ سٹفنگ اپنی مرچوں میں بھریں گے اس میں جو امچود پاؤڈر اور ہم نے ڈالا ہے انار دانا پساوہ وہ بہت اچھا کھٹا فلیور دے گا ہماری مرچ کے پپوڑوں میں اب ہم ایک مرچ لیں گے اس طرح سے اور اس میں یہ ہم آلو کا مکسٹر جو ہم نے بنایا ہے یہ ڈالیں گے اب ہم نے اس کی سٹفنگ کرنی ہے نا تو یہ ہم سٹفنگ جو ہے نا اس میں بس اتنی ڈالیں گے کہ یہ فرائنگ کے طرح نکلیں دیکھیں میں نے اس میں آلو کا مکسٹر بھر دیا اور اوپر سے جو ایکسٹر مٹیریل تھا وہ میں نے اس طرح سے اس کو ساف کر دیا تاکہ فرائنگ میں ہمارا یہ اس مٹیریل نکلیں اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے پھر ہم دوسری مرچ اٹھائیں گے اس طرح سے اس کو اپن کریں گے پھر سے ہم آلو کا مکسٹر لیں گے ڈالیں گے مرچ میں اور اس کو ٹھوڑا سا اس کا مو بند کریں گے اور یہ جو ایکسٹر ہوگا اس کو آپ اس طرح سے جیموف کر دیں یہ دیکھئے اور پھر اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اسی طرح سے ایک اور یہ آپ نے اس طرح سے اوپن کرنا ہے اس کو اور مچ میں آپ نے یہ بھرنا ہے مٹیریل آلو کا اچھے طریقے سے آپ بھر لیں تاکہ خالی خالی نہ لگے یہ ہمارا مچ کا پکوڑا جب ہم فرائے کریں اور اوپر سے اس طرح سے اس کو ایکسٹر ہٹا دیں یہ دیکھیں یہ مرچ ہماری بھر گئی ہے اور پھر ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اس طرح سے تمام مرچوں میں اسی طرح سے فلنگ کریں یہ ماشاءاللہ سے ہماری تمام سٹافنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ مرچ میں ہم نے تمام فلنگ ڈال دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا در بردس ہی پیاری لگ رہی ہیں ہماری مرچیں ماشاءاللہ سے آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو تلیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ رائے گا اس میں تو یہ بیسے بھی یہ کڑوی نہیں ہوتی مرچیں اسی لئے جہنا میں نے لمبی والی مرچوں میں فلنگ کی ہے آپ نے بھی اسی طرح سے لمبی والی مرچیں لے کے ان میں فلنگ کرنی ہے اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائنگ کے لئے میں ایک بیٹر تیار کروں گی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گے ابھی دیکھیں مرچوں میں ہم نے فلنگ کر کے بھٹھا تھا اب ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے جس میں ہم اس کو ڈپ کر کے فرائے کریں گے شروع کرتے ہیں اس میں لرمن رحیم نیرتا میں نے لیا ہے ایک چمچ لاب دیں گے بیسن میں نے لیا ہے پانچ بڑے چمچ یہ بھی ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد بیکن پاوڈر آپ لیں گے آدھی چاہ کا چمچ لیں پھر ہم اپنے مسالہ باکس کو لیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے نمک زائقے کا مطابق آپ ڈال دیں گے کھنیا پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے آدھی چاہ کا چمچ زیرہ آپ نے ڈالنا ہے آدھی چاہ کا چمچ تقریبا ساتھیں آپ نے ہلڈی ڈالنی ہے آدھا چاہ کا چمچ اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے اس میں اچھوائیں نہیں بہت اچھا فلیور دیتی ہے فکوڑوں میں تو یہ آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے اس سے بادیپن بھی ختم ہوتا ہے ڈالا مرچ ایک چاہ کا چمچ آپ ڈالیں پہلے ان رائے انگریڈینٹس کو آپ مکس کریں اچھے طریقے سے اس کے بعد تھوڑا کھڑا کر کے پانی ڈال کے ایک پیسٹ سا بنا لیں تھی اللہ !! ہاتھوں کی مدد سے بنا لیں جو زیادہ بہتر ہو گا اس سے بہت اچھا ٹیکسچر ہمارا ہو جاتا ہے اتنا اچھا ہاتھوں سے کرن شکتا ہے ڈال کے شھوrespons ساتھ نہیں ہوسکتا اچھا جو ت Guan .. تھے وہ بہت بہت پسلات کتنے ہیں اپنے بہت ڈالنا اس طرح سے آپ نے اس کو بھاڑنا ہے تاکہ اس کے لامس بھی ہتم ہو جائے بے سن کے یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے کریں دیکھئے بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو پیش سا ریڈی کر لیے ہاتھ ہوتی مدد سے ہی آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے تھوڑا سا اور ہلکا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا تو یہ مکسٹر ہمارا خراب ہو جائے گا اس نے بہت پتلا رکھتے ہیں اور میں نے بہت دارا ہے اب یہ تمام مکسٹر میں نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے ابھیسن کو دیکھیں دھول لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو جب آپ اٹھائیں گے تو یہ اس پاوم میں ہونا چاہیے اس میں ایک بھی کنبھار سنائے اس طرح سے ہی ہونا چاہیے جب آپ اس کو اٹھائیں تو یہ اس طرح سے نیچے کرنا چاہیے بلکل بھی اس میں کوئی بھی لانس نہ رہے بلکل سیدھی دھار کی طرح نیچے ہو جائے بس اب یہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اب ہم مرچوں کو کوٹ کر کے فرائے کریں گے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اب تک یہ دیکھیں یہ بلکل سیدھا آ رہا ہے جب میں اس کو پکڑتی ہوں تو یہ بلکل ایک بھی اس میں کترہ نہیں ہے جو اس طرح سے سیدھا جو ہم نے فل کر کے رکھی تھی سٹافنگ کر کے رکھی تھی اسی بیسن میں ہم کوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے اچھے طریقے سے میں نے کوٹنگ کر دیئے اور اب ہم آئل میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کوٹنگ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اور جو ایکسٹر اس طرح سے جھاڑ کر پھر آپ آئل میں ڈالیں پھر آپ آئل میں ڈالتے جائیں اسی طرح سے تمام مرچیں ہم ڈال دیں گے فرائی کریں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کچھ زبردست ہمارے مرچ کے پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں ایسٹا ایسٹا جب یہ ایک سائیڈ سے کلر آ جائے تو پھر سائیڈ ٹرن کر دیں بہت زبردست پکوڑے منتے ہیں آپ ضرور کریں گے دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے مرچ کے پکوڑے دن ہو چکے ہیں کتنا زبردست ان کا کلر آ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ پشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے جب آپ کھائیں گے ضرور مرچ پکوڑوں کی ریسٹی کیسی لگی اب ہم اس پر نکار کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھئے لیجئے ہمارے مرچ کے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنے زبردست اور کتنے خستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آواز آپ سن سکتے ہوں گے یہ ضرور افطار میں آپ بنائیے گا اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا مرچ کے پکوڑے بہت زبردست لگتے ہیں کسی بھی سبزی یا دال جب آپ کے گھر پکی ہو تو اس کے ساتھ آپ ضرور ٹرائے کرئے یا چاولوں کے ساتھ بھی آپ بنا کے انجوائے کرئے مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں بちین موسیقی